سولوی قومی اسمبلی کے تینتیسویں وزیر آزم شہباز شریف منتخب ہو گئے اسمبلی عرقین اب ملکی مسائل کے حل کے لیے ان سے کیا توقع رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں عرقین پارلیمنٹ سے سولوی قومی اسمبلی کے تینتیسویں وزیر آزم شہباز شریف منتخب ہو گئے اسمبلی عرقان وزیر آزم شہباز شریف سے اب کیا توقع رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں عرقان پارلیمنٹ سے غربت ہے وہ اس ملک سے ختم ہوگی جو اس وقت بے روزگاری ہے مہارے بچے بچیوں کے اندر وہ بے روزگاری ختم ہوگی پیغام یہ ہے کہ وہ بچے بچیاں جو نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ انشاءاللہ روزگار کا وسیلہ بنیں گے مہنگائی کیسے ختم ہوگی بے روزگاری کیسے ختم ہوگی لوگ کو بنیادی سہولتیں پانی جس میں ہے بجلی ہے وہ کیسے ملے گی اور سب سے بڑی بات ان دونوں کے ساتھ ساتھ اگر گیس اب ملک میں ختم ہو رہی ہے تو اس کا متبادل کیا فوری طور سے ہمیں گیس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ تلاش کرنا ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ بشاہ شباز شریف صاحب اس دفعہ اپنے ملک اور اپنے علاقے کی اور اپنے پاکستان کی خاطر اور غریب لوگوں کی خاص کار جو مرومی ہیں ان پر وہ توجہ دیں گے نہ شباز شریف الیکٹ ہے نہ شباز شریف کی پاس منڈیٹ ہے شباز شریف فارم فورٹی سیون کے ذریعے منتخب کرائے گئے تو جی جب ہم اس کو مان نہیں رہے تو ہم توقعات کیا رکھے ان سے اس سرکان کو تو کوئی امید نہیں ہوگی لیکن قوم کو شاید کوئی امید ہو کہ کچھ بہتری لائیں گے مہنگائی دور کریں گے پھر روزگاری دور کریں گے ملک کو اس کا وقار واپس دلوائیں گے غریبوں کے کندوں سے بوجھ اتاریں گے یہی اہم نکات ہیں جن پر کچھ اتحادی جماعتوں نے تو وزیر آزم سے غربت کے خاتلے اور عوامی مسائل کے حل کی توقعات رکھ لیں البتہ سنی اتحاد کونسل نے شباز شریف کو وزیر آزم ماننے سے ہی انکار کر دیا کیمرمن کاشف کے ساتھ حریم جدون دنیا نیوز پارلی منٹ ہاؤس اسلام آباد